اسلام کی سٹوڈنٹس مائی نمیز محمد راہیل صاحب اور یوروائی لیجی ٹیوٹر فارگیٹ ٹرائل آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈائے ہائیبرٹ ٹراس ڈائے ہائیبرٹ ٹراس کا مین مقصد کیا تھا لاف سیگریگیشن کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ہم نے مونو ہائیبرٹ ٹراس کو ڈسکس کیا تھا یعنی جس میں ایک سنگل ٹریڈ کو لے کر ہم پورا میٹنگ کا پراسیس جو تھے وہ کانڈینیو کرتے ہیں جبکہ ڈائے ہائیبرٹ ٹراس سے مراد یہ ہے کہ اگر دو ٹریڈ اکٹھے کو اگزیسٹ ہوں ایک ہی ٹراس کے دوران دونوں جو ہیں وہ انوالو ہو جائیں تو آف سپرنگ میں کتنی چینجز آ سکتی ہیں اور کس طرح کی ریشو جو ہے وہ ہمیں ریسیو ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم اس ٹراس کے اندر یہ بھی دیکھیں گے کہ کون سے انڈیویول کی کتنے پرسنٹ چانسز ہیں ان کے ڈیویلپ ہونے کی ان کے بننے کی تو آئیے ان تمام چیزوں کو سیکھنے کے لیے چلتے ہیں لائٹ بورڈ کے طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ڈائی ہائیبرٹ ٹراس اب ڈائی ہائیبرٹ ٹراس کیا ہوگا اکراس انویچ ٹو ٹریٹس آر ڈسکسٹ ایک ایسا کروس جس میں ہم دو ٹریٹس کو ایک اٹھا ڈسکس کریں گے مونو ہائیبرٹ ٹراس میں ہم کیا کرتے تھے ایک ہی ٹریٹ کو لے کر ہم نے جو تھا اس کے اوپر ٹرو بیڈنگ کروائی تھی کروس بیڈنگ کروائی تھی لیکن اب کی بار ہم نے دو ٹریٹ کو ایک اٹھا لے کے چلنا ہے یعنی مینڈلز نے اب کی بار کیا کیا ٹو کنٹراسٹ ٹریٹس آر کو اگزسٹ اس نے دو کنٹراسٹ ٹریٹس کو کیا کر دیا اکٹھا کر دیا مثال کے طور پہ ایک طرف جو تھا شیپ ہے اور شیپ کے ساتھ ہی ہم ڈسکس کریں گے کلر کو دیکھئے ہم نے دو ٹریٹس اکٹھے ڈسکس کرنے ہیں آئیے درہ یہاں پہ میرے پاس دو پاسیبیلٹیز ہیں میں شیپ کے لحاظ سے سیڈ کو لیتا ہوں تو میں بولوں گا راؤنڈ ہے تو دوسرا میرے پاس جو اس کا ٹریٹ ہے وہ ہے رنکل اور جب میں کلر کے لحاظ سے دیکھتا ہوں تو ہم کہتے ہیں جو راؤنڈ ہے سپوس کر لیجئے میں کہتا ہوں وہ یلو ہے اور جو رنکل ہے وہ میرے پاس کیا ہے جی گرین اب آپ دیکھ لیجئے ایک ہی انڈوییول کے اندر ہم دو کنٹراسٹ ٹریٹ جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں ایک جو ہے وہ ہے اس کی شیپ اور دوسرا ہے اس کا کلر اور دونوں ایک ہی انڈوییول کے اندر ہیں تو اب دو کنٹراسٹ ٹریٹ کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ریزرلٹس میں کس طرح کی ویرییشنز آتی ہیں آئیے جی ذرا ہم کرتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے ٹرو بیڈنگ اب ٹرو بیڈنگ میں ہمارے پاس جو ہے وہ پیرنٹس سیم ہونے چاہیے ویڈ رسپیکٹ ٹریٹس اور وہ ہونے بھی کیا چاہیے ہومو زائگس تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پہ راؤنڈ ییلو کی میٹنگ کریں گے ویڈ راؤنڈ ییلو اور ٹرو بیڈنگ ہمیشہ وہ ہوتی ہے جس میں ہنڈڈ پرسنٹ پیرنٹ جیسا کیا آتا ہے ریزلٹ آتا ہے تو ہمارے پاس یہاں ہنڈڈ پرسنٹ کیا آئیں گے راؤنڈ ییلو اس کے بعد جو اگلا سٹیپ لیا گیا وہ تھا کراس بیڈنگ کا سو نیکسٹ ون is کراس بیڈنگ یعنی دو ڈیفرنٹ فینو ٹائپس کو اب آپ نے کیا کرنا ہے میٹنگ میں لے کے جانا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے راؤنڈ ییلو کی میٹنگ کرنی ہے وید رنگل گرین یہ لیجیے تو ہمارے پاس جو یہاں پر ریزلٹ آئے گا وہ آئے گا راؤنڈ ییلو اب جب ہم ڈیفرنٹ پیرنٹس لیتے ہیں کراس بیڈنگ کرواتے ہیں تو ہمیشہ پیرنٹس کو ہم پی ون کا نیم اسائن کرتے ہیں اور فرس جنریشن کو ہم ایف ون کا فیلیل ون یعنی فرسٹ جنریشن فرسٹ آف سپرنگ کو جو ہے وہ ایف ون سے ہم کیا کرتے ہیں ریپریزنٹ کرتے ہیں اب یہاں پہ راؤنڈ ییلو کا آنا اس بات کو ایڈنٹی فائے کرتا ہے کرنکل کے اوپر راؤنڈ ڈامیننٹ ہے اور گرین کے اوپر ییلو کیا ہے ڈامیننٹ ہے کیونکہ یہ پی ون سے جب ہمارے پاس ایف ون آیا تو ایف ون میں جو بھی شو ہوتا ہے ہم اسے ہمیشہ کیا کہتے ہیں وہ ڈامیننٹ ہے اور وہ ہمیشہ کیا ہوگا ہائیبریڈ کیونکہ یہاں پہ دو ٹریٹ ہیں اس لیے اسے ہم نیم اسائن کرتے ہیں کہ یہ ڈائی ہائیبریڈ ہے یہ ڈائی ہائیبریڈ میمبر ہے ہمارے پاس اب جو اگلا سٹیپ لیا گیا وہ تھا ڈائی ہائیبریڈ کروس ڈائی ہائیبریڈ کروس اب ڈائی ہائیبریڈ کروس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے ایف ون کو ایف ون سے ملانا ہے ہم نے ایف ون کو ملانا ہے with ایف ون اب ایف ون میں ہمارے پاس تھا راؤنڈ ییلو تو یہاں ہمارے پاس تھا راؤنڈ ییلو تو ادھر بھی ہمارے پاس کیا ہے راؤنڈ ییلو یعنی ایک راؤنڈ ییلو کا میل اور دوسرا ہمارے پاس راؤنڈ ییلو کا فی میل اور ہمارے پاس جو ریزلٹ آئے گا it will be ایف ٹو تو ایف ٹو یہاں پہ ہمیں ریسیب ہونا ہے ایف ٹو اب منڈل جو تھا وہ لاف سیگریگیشن کے مطابق مونو ہائیبریڈ کروس کے مطابق یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ڈامیننٹ آئے گا یعنی راؤنڈ ییلو آئے گا اور دوسرا ریزلٹ آئے گا وہ کیا آئے گا وہ دیفنیٹی آئے گا رنکل گرین جو کہ ہم نے مونو ہائیبریڈ میں ڈسکس کیا وہ یہی سوچ کے بیٹھا تھا کہ ہمارے پاس یہ ریزلٹ آئے گا لیکن جب ایف ٹو کو ایف ٹو سے کروس کروایا گیا تو جب ہمارے پاس ریزلٹ آیا راؤنڈ یالو اور رنکل گرین یہ تو دو آنے ہی تھے آئے بھی ساتھ کیا ہوا ہمارے پاس راؤنڈ یالو کے ساتھ راؤنڈ گرین بھی آگیا اور رنکل گرین کے ساتھ رنکل یالو بھی آگیا یعنی ہمارے پاس چار طرح کے آف سپرنگ آئے دو ٹریڈ اکٹھے کیے تو چار طرح کے ہمارے پاس کیا آگئے آف سپرنگ آگئے اور جب ان کی ایڈنٹی فائی کی گئی ریشو تو وہ ریشو تھی نائن انٹو تھری انٹو تھری انٹو یعنی ہمارے پاس ان کی جو فینو ٹپک ریشو آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی ڈامینٹ سب سے زیادہ ریسیسیف سب سے کم اور درمیان والے ری کامبیننٹ ری کامبیننٹ میند دو ڈیفرنٹ جب ہی کٹھے ہو جائے اب اس ریزلٹ میں ہمیں کلیرلی یہ پتا چل رہا ہے کہ راؤنڈ یالو نے اور رنکل گرین نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے کریکٹر کو کیا کیا ہے ایکسچینج کیا ہے اب جب اس کی ریزن ایڈنٹی فائی کی گئی تو میندل کی اسی انٹرپیٹیشن کے ہم ساتھ چلیں گے جو اس نے کہا تھا کہ ہر ٹریڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس فیکٹرز کے جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پیئرز ہوتے ہیں یا ہیریڈیٹری ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہیریڈیٹری فیکٹرز ہوتے ہیں آئیے ذرا ان کو دیکھتے ہیں تو وید ریسپیکٹو راؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو وہ ہوتا ہے کیپٹل آر کیپٹل آر اور یلو کے لیے کیپٹل وائے کیپٹل وائے تو جب یہاں پہ بھی ہم اس طرح ہاں لکھیں گے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے میوسیز کو فالو کرنا ہے تو میوسیز کو فالو کرتے وقت اب ہمیں کیا کرنا ہے کیپٹل آر اور کیپٹل وائے کیپٹل آر اور کیپٹل وائے دونوں آر ایک طرف اور دونوں وائے ایک طرف کبھی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ لاو سیگریگیشن کے مطابق ہر گیمیٹ میں پیر میں سے ایک جائے گا اور دوسرا ہم ڈائی ہائیبیڈ کراس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہر ایک انڈویویول میں دونوں ٹریڈ جانے چاہیے یعنی راؤنڈ والا بھی اور یلو والا بھی تو یہاں پہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ اصل میں کیا ہے ان کے گیمیٹ یہاں پہ بھی کیپٹل آر کیپٹل وائے کیپٹل آر کیپٹل وائے اب جس طرح ہم مرزین کو ملا لیجئے ہمارے پاس آئے گا کیپٹل آر کیپٹل آر کیپٹل وائے کیپٹل وائے اور یہ ہنڈڈ پرشنٹ کیا ہوگا راؤنڈ یلو اس کے بعد ہمارے پاس کیا تھا کراس بریڈنگ تھی جائے گی سمال آر سمال آر سمال وائے سمال وائے اب گیمیٹس بنائیے تو کیپٹل آر کیپٹل وائے کیپٹل آر کیپٹل وائے ادھر ہمارے پاس گیمیٹ بنیں گے سمال آر سمال وائے سمال آر سمال وائے تو یہ گیمیٹ بنتے ہیں اب جب ان کی ہم کیا کریں گے فرٹیلائزیشن تو ہمارے پاس بنتا ہے کیپٹل آر سمال آر تو دیکھ لیجئے ریزلٹ ہمارے پاس کیا آیا ہٹروزائگس اس کے اندر ڈامیننٹ بھی موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ رسیسیف بھی موجود ہے راؤنڈ والا کریکٹر بھی اندر ہے یلو والا بھی ہے رنکل والا بھی ہے گرین والا بھی ہے لیکن راؤنڈ رنکل کے اوپر ڈامیننٹ ہے اور یلو گرین کے اوپر کیا ہے ڈامیننٹ ہے اس لیے ہم نے اس کو نیم اسائن کیا ڈائے ہائیبرٹ کا ڈائے کیونکہ دو کریکٹر تھے ہائیبرٹ اس لیے کیونکہ یہ مکسچر ہے اس کے بعد جب ہم ایف ون کا ایف ون سے کراس کریں گے جسے ہم نے نیم اسائن کیا تھا ڈائے ہائیبرٹ کراس تو یہاں ہمارے پاس ہوگا capital r with small r capital r y with small y اور ادھر ہمارے پاس capital r with small r capital y with small y یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کیا بنتے ہیں ان کی جینو ٹائفز بنتی ہیں اب ہم نے یہاں پہ کیا بنانے ہیں gametes بنانے اب ذرا غور کیجئے گا جب ہم gametes بناتے ہیں میں یہاں پہ capital r small r capital y small y کو لے کے چلتا ہوں تو gamete بنانے میں ہمارے ذہن میں آتا ہے capital r capital y لے کے جائے گا اور small r small y لے کے جائے گا کیونکہ شروع میں یہی پیرز تھے لیکن اگر میں off spring دیکھوں تو off spring مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں کہ r نے اپنے ساتھ green والا character بھی لیا ہے کیونکہ میرے پاس جو ہے وہ round green بھی آئے ہیں اور wrinkle نے اپنے ساتھ yellow والا trait بھی لیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس یہ four types کے gamete بنے ہیں four types of gametes four types کے gametes بنے ہیں تو four types کے ادھر بھی بنیں گے تو four types کے ادھر بھی بنیں گے آئیے ذرا ان four types کو اگر ہم tabular form میں arrange کریں ان کی off supreme کو identify کرنے کے لیے تو ہم اسے بولتے ہیں checker board تو اب checker board کے اندر جب ہم اس کو اس سے ان تمام possibilities کو اگر ہم دیکھیں suppose میں کہتا ہوں جی میں نے اس first gamete کو اس سے fuse کرنا ہے تو capital R capital R capital Y capital Y اب دونوں capital R ہیں دونوں capital Y ہیں تو یہ ہوگا میرے پاس round yellow اب ذرا count کرتے ہیں یہ میرے پاس round yellow ہے one two three four یہاں پہ ہے میرے پاس five اب یہ دیکھیں capital R capital R ہے round تو ہے لیکن دونوں small Y ہیں جو کہ green کو show کرتے ہیں اب یہاں ایک capital R ہے تو یہ round ہوگا ایک capital Y ہے تو یہ کیا ہوگا میرے پاس yellow ہوگا تو یہ round yellow ہے تو یہ میرے پاس کیا ہوگے six اب یہاں پہ capital R بھی ہے round capital Y بھی ہے یہ بھی yellow تو ہمارے پاس ہوگیا round yellow تو یہ ہوگیا میرے پاس seven اب یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس capital R ہے capital Y یعنی یہ بھی میرے پاس کیا ہوگا round yellow اور the last one is this one round yellow تو میرے پاس اس طرح round yellow جو ہے وہ کتنے آئے یہ میرے پاس آئے نائن اور اگر میں بات کروں راؤنڈ گرین کی تو راؤنڈ گرین کی میرے پاس یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس ہے وان راؤنڈ گرین دونوں کیپٹل آر ہیں راؤنڈ دونوں سمال وائے ہیں تو یہ گرین اسی طرح اگر ہم اور دیکھیں تو راؤنڈ گرین میں میرے پاس ایک یہ بھی پوسیبلیٹی ہے ایک یہ بھی تو یہ میرے پاس ہوگا ٹو یہ میرے پاس ہوگا تھری تو میرے پاس راؤنڈ ییلو بھی پورے ہو گئے راؤنڈ گرین بھی پورے ہو گئے اب اگر ہم بات کریں کہ میرے پاس جو ہے وہ رنگل ییلو کتنے ہیں تو ذرا چک کیجئے گا یہ میرے پاس ہے رنگل ییلو رنگل ییلو نمبر وان نمبر ٹو نمبر تھری اور اگر ہم بات کریں رنگل گرین کتنے ہیں تو وہ ایک ہی بنتا ہے ہمارے پاس سو نائن انٹو تری انٹو تری انٹو وان ہمارے پاس یہاں پہ ریشو بنتی ہے اب اس ریشوز میں اگر آپ غور کریں تو ہمیں یہ رسیو ہو رہا ہے ایک کنکلوین ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اللیلز جو ہیں جب وہ یہاں پہ گیمیٹس فارمیشن کے دوران سیپرٹ ہو رہے ہیں سیگری گیٹ ہو رہے ہیں تو راؤنڈ جو تھا وہ اپنے ساتھ یلو کو لکھے آیا تھا لیکن اس نے اپنے ساتھ گرین کو بھی رسیو کر لیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللیلز کی سیگری گیشن ہوتی ہے تو وہ انڈیپینڈنٹلی ہوتی ہے ڈیپینڈنٹلی نہیں یعنی کیپٹل آر نے یہ نہیں سوچا کہ میں کیپٹل وائ کو لے کے آیا تھا راؤنڈ نے نہیں سوچا میں یلو کو لے کے آیا تھا تو میں نے یلو کو ہی لے کے جانا ہے بلکہ اس نے اپنے ساتھ گرین کو رسیو کیا اور رنکل نے اپنے اندر گرین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یلو کا ٹریڈ بھی کیا کر لیا رسیو کر لیا یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنا کانٹینڈ کیا کر رہے ہیں ایکسچینج کر رہے ہیں اور یہ جو ایکسچینج ہے یہ ہے انڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ کیونکہ اگر ڈیپینڈنٹ اسارٹمنٹ ہوتی تو آپ کے پاس دو طرح کے گہمیڈ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں کیونکہ دو نگ دوسرے پر کیا کر رہے ہیں اب چار ڈیفرنٹ طرح کے گہمیٹس کا بننا اس بات کو شو کر رہا ہے کہ یہ اللیلز ایک دوسرے پہ جو ہے وہ ڈیپینٹ نہیں کر رہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ ون ٹو کنٹراست ٹریٹ آر ڈسکسٹ in same cross تو پھر کیا ہوگا then there alleles alleles segregate independently تو آپ دیکھ لیجے independently ہی separate ہو رہے ہیں capital R جو ہے وہ capital Y کے ساتھ small Y بھی لے کے جا رہا ہے اگر وہ dependently ہو جاتے تو آپ کے پاس دو طرح کے ہی گمیٹ بنتے اور دو ہی possibilities رسیب ہوتی round yellow, wrinkle green لیکن round yellow کے ساتھ round green کا آنا wrinkle green کے ساتھ wrinkle yellow کا آنا اس بات کو شو کر رہا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا content exchange کر رہے ہیں جسے ہم crossing over کا جو ہے وہ name assigner کرتے ہیں اب اگر ہم یہاں پہ غور کریں کہ ہمارے پاس کیا کیا chances ہیں کیا کیا events ہیں تو یاد رکھئے گا ایک term ہم یہاں پہ use کرتے ہیں وہ ہے probability probability تو یہ ہے chance of an event to occur ایک event کے occur ہونے کے جو chances ہوتے ہیں اسے probability کہتے ہیں میرے پاس suppose کر لیجئے ایک individual اگر میں identify کرنا چاہوں میں کہتا ہوں جی round کی probability کیا ہے round کی میں کہتا ہوں جی رنکل کی probability کیا ہے میں کہتا ہوں جی yellow کی probability کیا ہے میں کہتا ہوں جی میرے پاس green کی probability کیا ہے ان چاروں کی الگ الگ probability تو اگر میں round کو دیکھوں تو میرے پاس nine round yellow تھے اور تین میرے پاس round green تھے تو round کی میرے پاس possibility بنتی ہے nine plus three twelve out of sixteen اسی طرح اگر میں yellow کی دیکھوں تو nine یہاں پہ yellow ہے اور three یہاں پہ yellow ہے تو once again twelve by sixteen اور اگر میں wrinkle کی جو ہے وہ نکالنا چاہتا ہوں probability تو wrinkle یہاں پہ one ہے wrinkle یہاں پہ three ہے تو یہ میرے پاس ہو جائیں گے four by sixteen اور اگر میں green کی نکالنا چاہتا ہوں green میرے پاس یہاں پہ one ہے یہاں پہ three ہے then it will be four by sixteen تو اب ذرا اس کو جو ہے وہ summarize کریں مزید simple کریں تو three four بلکہ three three is a twelve three four تو three by four four one six one by six one by four same three by four one by four یہ ہمارے پاس ہر ایک individual کی جو نکلتی ہے وہ probability نکلتی ہے اب suppose کیجئے میں identify کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پاس round yellow کتنے ہوں گے یا میں کہتا ہوں جی میرے پاس round green کتنے ہوں گے یا میں identify کرنا چاہتا ہوں میرے پاس wrinkle yellow کتنے ہوں گے یا میں کہنا چاہتا ہوں جی میرے پاس wrinkle green کتنے ہوں گے تو ہر ایک جو individual ہے وہ آپس میں multiply کر دیجئے میں کہتا ہوں جی میرے پاس round جو تھا وہ تھا یہ دیکھیں جی round تھا 3 by 4 اور yellow کتنا تھا 3 by 4 ان دونوں کو multiply کر دیجئے 9 by 16 تو یہ جو ان دونوں کے separate جو ہمارے پاس events ہیں ان کو multiply کرنے سے ہمارے پاس یہ result آ رہا ہے یہ جو ہم rule use کر رہے ہیں اسے بولتے ہیں product rule تو product rule ہمارے پاس ہوتا ہے کہ دو separate جو events ہمارے پاس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں ان کو آپس میں کیا کر دیجئے multiply کر دیجئے میں کہتا ہوں جی round green تو round میرے پاس تھا 3 by 4 اور green میرے پاس 1 by 4 تھا ان کو multiply کر اور yellow جو ہے وہ میرے پاس اگر آپ دیکھیں probability ہے 3 by 4 تو یہ میرے پاس آئے گی کیا 3 by 16 اور رنگل green میرے پاس تھا رنگل کی ہے 1 by 4 اور green کی بھی ہے 1 by 4 تو result آپ کے پاس سکسٹین تو آپ چیک کر لی دی سکسٹین یعنی سولہ میں سے 9 جو تھے وہ round yellow تھے 3 جو تھے وہ round green تھے اور ایک جو تھا وہ آپ کے پاس کیا تھا رنگل green تھا تو اس طرح یہ جو ہم نے discuss کیا جو جو کہ مینڈل کا جو تھا اب ایک بات یاد رکھئے گا ہم نے law of segregation کی جب بات کی تو ہم نے کہ اللیلز آر سیپریٹنگ اللیلز آر سیگریگیٹنگ جب یہاں ہم نے بات کی تو یہاں پہ بھی ہم نے کہا اللیلز آر سیگریگیٹنگ تو یاد رکھئے گا اللیلز بیسیکلی کیا ہوتے ہیں اور جینز کے بارے میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جینز آر پریزنٹ آن کروموزوم تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں law of segregation کی تو جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اللیلز آر سیگری گیٹنگ ٹھیک ہے جی تو یاد رکھئے گا وہاں ہمیں کہنا ہوگا کروموزوم آر سیگری گیٹنگ کیوں کیونکہ یہ جو جینز ہیں یہ جو اللیلز ہیں یہ بیسیکلی کروموزوم کے اوپر ہیں جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اللیلز سیپریٹ ہو رہے ہیں کیپٹل آر سے سیپریٹ ہو رہا ہے تو اصل میں وہاں پہ دو کروموزوم کے پیر ہے جن کے اوپر آر آر ہے تو وہ ایک دوسرے سے کیا ہو رہے ہیں سیپریٹ ہو رہے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں تو اصل میں وہ ہوگی تو اسی طرح دوسرے کو آپ کیا لیجئے انڈیپینڈنٹ آسورٹمنٹ آف پینڈنٹ آسورٹمنٹ آف کروموزوم جو کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے انڈیپینڈ آسورٹمنٹ آف اللیلز کیونکہ اللیلز اصل میں کروموزوم کے اوپر ہیں تو اگر اللیلز سیپریٹ ہو رہے تو اصل میں کون سیپریٹ ہو رہے ہیں وہ اصل میں ہمارے پاس کروموزوم سیپریٹ ہو رہے ہیں تو جب کروموزوم سیپریٹ ہوں گے تو جینز ہیں سو آل دیز آر آل دیز جینز آر انٹر لنک اور یہ سارے کے سارے جو انٹر لنک ہیں انہیں ہم بولتے ہیں لنکیج گروپ ہر جین کا کروموزوم کے اوپر ریٹین رہنا یہ لنکیج ہے اور کئی جینز کا اکٹھا کروموزوم کے اوپر رہنا یہ جین لنکیج گروپ ہے تو وہ جینز جو ایک جین لنکیج گروپ کا پارٹ ہیں ان کے سیگری گیٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اگر جو جینز ہیں وہ الگ الگ ہیں یعنی ایک اس کروموزوم پہ ہے دوسرا دوسرے کروموزوم پہ ہے تو اس کے سیگری گیٹ ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن اگر الیلز یا جینز ایک دوسرے کے پاس پاس ہیں تو وہ کبھی بھی انڈیپینڈنٹ اسورٹمنٹ کو فالو نہیں کرتے کبھی بھی وہ سیگری گیٹ نہیں ہوتے یا پھر وہ ایک ہی کروموزوم کے اوپر موجود ہوں گے تو اس لحاظ سے منڈل بڑا خوش قسمت تھا کہ اس نے جتنے بھی ٹری ڈسکس کی وہ یا تو جو الیلز تھے وہ ایک دوسرے سے دور تھے یا الگ الگ ہومولو کروموزوم کے اوپر تھے جس کے ویسے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سیگری گیٹ ہو جاتے تھے اور وہ آسانی کے ساتھ اپنے ایکسپیریمنٹ پروفارمر کر لیتا تھا تو اس طرح اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا ڈائی ہائیبڈ کروس جو کہ ایکچول میں مینڈل کا سیکنڈ لا تھا جسے ہم بولتے ہیں لا آف انڈیپینڈ اسٹرمنٹ اور یہ سارے کا سارا جو لا ہے یہ آپ نے لانگ کرسن کے طور پر پریپیر کرنا ہے یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ایک لانگ کرسن ہے ہاں اگر شورٹ کرسن میں آئیں تو پرڈکٹ رول کی دیفنیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے پرابیبیلیٹی کی دیفنیشن آپ کو پتا ہونی چاہیے اور لا آف انڈیپینڈ اسٹرمنٹ کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ آپ کے پاس شورٹ کرسن بنتا ہے باقی پورا کرسن آپ کے پاس ایک لانگ کرسن ہے اب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ